کرامت کی بھی بے شمار صورتیں ہوتی ہیں جیسے آپ نے یہ بات ظاہر کی ابھی کہ نبی کا جو موجزہ ہے وہ نبی کی کرامت کا اصل بنیاد وہ ہوتی ہے ولی کی کرامت ولی سے جو کرامت ظاہر ہوگی وہ نبی کے موجزہ کا عکس ہے اس پر ہمارے پاس بہت سارے عدلہ موجود ہیں مثال کے طور پر میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں جس میں یہ بات ظاہر ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود اپنی موجودگی میں بھی کرامتوں کا ظہور کروایا ہے اولیاء سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں خلفائے اربا اور ان کے ساتھ عدرت ابو ذر غفاری ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے دست مبارک میں کچھ کنکر لیے اور ان کو ایسے سامنے کیا تو ان سے تسبیح کی آواز آنا شروع ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین نے سنا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ کنکر دیئے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیح کی آواز آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دیئے تو ان سے بھی تسبیح کی آواز آئی سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سب کے ہاتھوں میں تسبیح کی آواز آتی رہی لیکن ساتھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھوں میں جب وہ کنکر آئے تو تسبیح کی آواز نہ آئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں پریشان ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری خدمات اسلام کے لیے وہ بارگاہِ الہی میں قابل قبول نہیں کیا رب العالمین جل وعلا نے میری خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا ابو ذر تمہاری خدمات بھی قابل قبول ہیں تمہارا ایمان بھی قابل قبول ہے لیکن جو قرب میرے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ ان جیسا کسی اور کو نہیں ملا اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ظاہر یعنی تسبیحات موجزہ کے ظہور کے فوراں بعد سیدنا صدی کے اکبر عدرت فاروق آدم عدرت عثمان غنی عدرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین سے اس کرامت کا ظاہر ہونا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی کرامت عضور کے موجزہ کے تابع ہے اور دوسری بات یہ عضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور ولایت کے ایک عالی مقام عطا فرمایا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں سپیسیفک سمجھنا اور سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں ناظرین کو ضرورت کیوں پیش آتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے مومن ہے ایک شخص ہے صوفی ہے ایک شخص ہے دین کا کام کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں اور اپنی بات پہنچا رہے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو اپنی کرامت کا ظہور کرنا پڑ جاتا ہے وہ جو کرنا پڑ جاتا ہے وہ کیوں کرنا پڑ جاتا ہے یہ ہے یہ بتائیے اصل بات یہ ہے کہ ولی کو کرامت چھپانے کا حکم لیکن وہ ظاہر کیوں کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بسہ اوقات سامنے بیٹھا شخص جو ہے وہ اس کی کرامت پر یا اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا ہوتا جو اس کے ایمان کی درستگی کے لیے ولی اس کو سکھانا چاہ رہا ہے یہ اس پر یقین نہ کرے مثال کے دور پر بندہ سامنے بیٹھا کافر ہے یا مومن تو ہے لیکن اپنے اعمال میں بارگاہِ الہی کے احکام اور احکامِ شریعت کی پابندی نہیں کرتا تو ولی اس کے اصلاحِ قلب اور اصلاحِ احوال کے لیے جس وقت اس کو بات کرے اور اس کو یقین نہ آئے تو پھر اس پر اس کے سامنے کرامت کا اظہار کرتا ہے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے جس طرح یہ خلافِ عاقل کام اس کے ہاتھ پر سادر ہوا اور سچا ہے اسی طرح اس کے اصلاحِ احوال اور اصلاحِ قلب کے لیے جو یہ بات کر رہا ہے وہ یہ بات بھی سچی کر رہا ہے لہٰذا اس کو ماننا پڑے